اسکر دوستو کنولیو آگے کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگو کلکھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے آخر کار پریتا جاتی ہوئی نظر آنے والی ہے اس سمیں کابویا کی سگائی میں کیونکہ دوستو یہاں سے سب سے بڑا فیصلہ لیا جا رہا ہے کیونکہ دوستو اب اس سمیں راجویر بولتا ہوا نظر آئے گا کہ ہمیں کسی بھی طریقہ سے ساملتا ہونا ہے کابویا کی سادھی میں لیک لیکن دوستو وہیں ندی بہت زیادہ ٹینسن میں نظر آ رہی ہے ندی کو لگ رہا ہے کہ اگر کسی وجہ سے راجویر اگر یہاں آتا ہے تو یہ ہمارے لئے صحیح نہیں ہوگا دوستو کیونکہ راجویر آئے گا تو راجویر کے ساتھ ساتھ میں پریتا یا سرشتی کا بھی بہت بڑا انولمنٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں دوستو کہ آنے والی کہانی ایک نہیں بلکی سمیں بہت بڑا اور بھی ٹوسٹ لاتے ہوئی نظر آنے والی ہیں کیونکہ سوی لوگ تھوڑے نہیں بلکی سمیں گھرنے ہی زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں اور پریشانی کا ایک ریجن تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس سمیں کئی ریجن بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ سبی لوگوں کو ماننا یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ واسطے بھی بہت زیادہ برا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی آخرکار نیدھی کو ہمیسا ہمیسا کیا جائے گا اس گھر سے بہار راستہ جی ہاں کیونکہ نیدھی کی چالا کی دیکھنے کو ملے گی اور نیدھی اس کے بعد بولتی ہوئی نظر آنے والی ہے وہ بھی سیدھا سیدھا کرن اور سب سے کی اگر تم اپنے پریبار کو بچانا چاہتے ہو تو پریتا سے دور رہو اگر یہ سوچ لینا آپ نے کسی بھی طریقہ سے پریتا کو اپنے گھر میں بلائیا تو میں اس گھر کو ایسا تباہ کروں گی اور میں گندہ الجام لگاؤں گی وہ بھی کرن کے اوپر کیونکہ دوستو کرن کو فسانے کی ساز اس کے لیے بولتی ہوں گی نظر آنے والی ہے کیونکہ ندھی اتنا گر سکتے ہیں کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ آنے والی کہانی ایک نہیں بلکی سمیں کیا ہی الگ سے ٹوٹ لائے گی دوستو جس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کریں شیو مجھ کے آپ نے سپورٹ کیا